حامدًا ومسلعًا اما بعد عنبی حررت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ سَابَّهُ أَحْدٌ أَوْقَاتَ لَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ رَبِّ شَحْلِ صَدْرِي وَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي فَقَهُ قَوْلِي رَبِّ صِدْنِي إِلْمَ مخترم ناظرین اکرام حج کے درس کے لئے میں نے جو موضوع مندخب کیا ہے وہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم سے کوئی جھگڑا کرنا شروع کر دے لڑائی کرنے لگے تو ہم کیا کریں گے ایٹ کا جواب پتھر سے دیں گے گالی کا جواب گالی سے دیں گے بدزبانی کا جواب بدزبانی سے دیں گے بلکل نہیں کیونکہ روزہ ایک عظیم شان عبادت ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے اور روزے کی حالت میں آدمی سب سے زیادہ جن چیزوں کا غلط استعمال کرتا ہے ان میں ایک نگاہ ہے اور دوسری زبان ہے روزے کی حالت میں آدمی بدنگاہ ہی کرتا ہے تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں آدمی اگر بدزبانی کرے اور بدزبانی یہاں تک ہو جائے کہ وہ جھوڑ تک پہنچ جائے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدْا قَوْلَ الزُّورُ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَا تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ہو اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اپنے بھوک اور پیاس کو برداشت کرے روزہ تو رکھے گا لیکن اس کو کچھ عدر نہیں ملے گا اس لئے اگر روزے کی حالت میں اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے چاہے وہ گھر کا آدمی جھگڑا کرے چاہے باہر کا آدمی جھگڑا کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ سَابْ بَهُوَهَ دُنَوْ قَاتَ لَهُ اگر روزے کی حالت میں ہم سے کوئی گالی گلوج کر رہا ہے کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو ہمیں سامنے والے کو جواب کیا دینا چاہیے اِنِّ سَابْ اللَّهِ کے بندے مجھے معاف کر دو میں روزہ کی حالت میں ہوں میں روزہ ہوں مجھے معاف کر دو یہ طریقہ اگر اپنا لیں تو ہماری روزے محفوظ ہو جائیں گے ورنہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسے اثر کی نماز ہوتی ہے اور لوگ افتاری وغیرہ خرید کر کے دستر خان پہ آکے بیٹھتے ہیں مسجدوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور گھروں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے مسجدوں میں روزہ دار جو نماز ہی ہوتے ہیں وہ مسجد کے ذمہ داروں سے یا افتار کا انتظام کرنے والوں سے جھگڑتے ہیں آج یہ ایٹم کیوں نہیں آیا آج یہ ایٹم اچھا نہیں ہے آج کا سیب سنترہ ٹھیک نہیں ہے بیریانی ٹھیک نہیں ہے کہاں سے بنوایا ہے گھر میں تو اس طرح سے جھگڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھنے کے لئے جھگڑے ہو گئے میں آگے بیٹھوں گا میری یہ جگہ تھی میں روزہ دارا یہاں بیٹھتا ہوں یہاں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں اور گھر میں بھی جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں اگر بیوی سے شربت بنانے میں کوتائی ہو گئی پکوڑی بنانے میں کوتائی ہو گئی کوئی ایٹم بیماری کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ نہیں بنا سکی تو شوہر اپنا پورا غصہ بیوی پر اتارتا ہے اور پورا روزہ خراب کر لیتا ہے بزبانی کر کے افطار کے ٹائم نہ بچے خوش ہیں نہ بیوی خوش ہیں اور نہ گھر والے خوش ہیں جبکہ وہ روزہ افطار کرنے کا جو وقت ہوتا ہے بڑا حسین وقت ہوتا ہے اس وقت ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے چاہیے لیکن اکثر جگہوں پہ اثر کی نماز کے بعد یا افطار کے وقت جھگڑے ہوئی ہی جاتے ہیں کیونکہ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اثر کے بعد سے لے کر افطار تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں انسان کی بھوک اور پیاس اپنے شدت کو پہنچ جاتی ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے انسان کا مزاج چچیا ہو جاتا ہے اس لئے ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے کنٹرول میں رکھنا چاہیے ورنہ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ کہیں کہیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں مسجدوں کے اندر بھی مار پیٹ ہو جاتی ہے چھوڑی چھوڑی باتوں کے لئے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں روزی کی حالت میں غصے پر قابو اور کنٹرول کرنے کی توفیق ادا فرما روزی کی حالت میں اپنے زبان کی حفاظت کی توفیق ادا فرما روزی کی حالت میں جھگڑا للائی سے بچنے کی توفیق ادا فرما اور ہماری روزوں کو قبل فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی الكریم السلام علیہ